بچوں نے بڑھیا طریقے سے ویسٹ میٹیریل سے سامان تیار کیا دیوالی سیلیبریشن کیا ہے بچوں نے اس کے اوپر دیوالی کریشن جو خالی بوٹلز ہوتی ہے ان کو دیکرٹ کیا ہے مٹکی جو پڑی ہوتی ہے ویسٹ ان کو دیوالی بیسٹ میٹیریل سے بیسٹ چیزیں بنانے کی کوشش جیسے کہتے ہیں جیسے کہ کوئی ویسٹ سامان اس کو اچھا میں اچھا طریقے سے یوز کرنا ہے اس نے سب جوڑ جوڑ کے نیولیا بھئی بیٹی ہوتی شان جگت کی جو جگ میں روسن نام کرے بیٹی نے خوش راکھنا لے تیرا بھلا بھگوان کرے بھئی یہ پنکتیاں ان بیٹیوں کی اوپر سٹیک بیٹھتی ہے سبی کو نمسکار بھئی میں ہوں آپ کا بھائی نرسی پرزاپت شیوانی اور آپ دیکھ رہے ہو انپیس نیوز انپیس نیوز نہ کرے کنفیوز پھل آل شیوانی منڈی کے گرل سکولیں پہنچے ہیں اور گرل سکولیں بھئی ایک بہت ہی اچھا کاری کرم دپاولی میلا یعنی کہ دپاولی میلے کے اوپر جو بچیاں ہیں سکول کی چھاترائی ہیں جو چھٹی کلاس سے لے کر پلسٹو تک کی چھاترائی ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی پرتیو گتہ میں بھاگ لیا ہے اور ایک یہ پرتیو گتہ اپنے آپ میں شکائیں گے کہ بہت ہی سرانی ہیں کیونکہ اس پرتیو گتہ میں آپ بسیش روپ سے دیکھیں گے کہ جو بیشٹ مٹیریل ہوتا ہے جو خراب مٹیریل ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یوز کر کے اور اسی مٹیریل سے آپ دیکھ سکتے ہو جوتی مٹکی پھوٹو فریم بوتل اور دیا اور یہاں تک کی آم کی گھٹلیوں سے سینڈل بنا دیئے گئے اور جو بیشٹ جو چوڑیاں تھی اسے جو ٹوکری بنا دی گئی آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار سے ان بیٹیوں نے جو بیشٹ مٹیریل ہوتا ہے انہیں صحیح طریقے سے یوز کر کے اور اس مٹیریل کو ایک آکرشن روپ دینا کام کیا ہے میں نمن کرتا ہوں سکول کے سبھی شٹ آپ کو جنہوں نے ان بچوں کو اتنی اچھی پرتیوں گتہ میں عیسہ دلایا اور یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہو اور چھٹی سے لے کر بار میں تک کی جو چھاترائی ہے انہوں نے اس پرتیوں گتہ میں عیسہ لیا کچھ کچھ پرتیوں گتہ میں جو چھاترائی رہی ہے ریتی کا نکی امانسو سولیکھا انسو سونیا پرنم رمین عادی چھاتروں نے اس پرتیوں گتہ میں عیسہ لیا یہ دکھاتے ہیں آپ کو اس پرتیوں گتہ کی پوری پوری جلکیاں دیوالی سیلیبریشن کیا ہے بچوں نے اس کے اوپر دیوالی کریشن جو خالی بوٹلز ہوتی ہے ان کو دیکوریٹ کیا ہے مٹکی جو پڑی ہوتی ہے ان کو دیکوریٹ کیا ہے اور رنگولی بنائی ہے اور بچوں نے جو بھی دیکوریشن کیے ساری لگ بگ بیسٹ میٹیریل سے ہیں دیکھ سکول کے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہو اور پھلال بچوں نے جو ہیں یہاں دیوالی بلن سمرو ایک رنگولی پرتیوں گتہ رکھ دی گئی ہے اور دیکھ سکتے ہو یعنی کہ ایک سندر لکھ دینا کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پھلال یہ تصویریں تو میم یہ کونسی کلاس کی بتائیں گا یہ پلس ون کلاس ہے سر آپ دیکھ سکتے ہو یہ بچے کو جن سے باست کر لیتے ہیں گوڑیا کیا نام ہے ساکشی سر ہم نے اس رنگولی کو الگ الگ کلر سے سب نے مل کر تیار کی ہے اور یہ ہم نے کچھ بیسٹ میٹیریل سے بیسٹ چیزیں بنانے کی کوشش کی بہت ہی اچھی اور سندر پہل آپ دیکھ سکتے ہو بچوں دوارہ جو بیسٹ میٹیریل جو ہوتا ہے اس کو مطلب صحیح تریقے یوز کر کے سندر لکھ دینا کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ 10th کلاس ہے یہ 10th کلاس ہے اور یہ 10th کلاس ہے اور یہ سب بوٹر کندل بنائی ہوئی ہے بوٹر سے نیچے بوٹر ہے اس میں کانچکے کلاس لے کے اور اس میں کوئی بھی ڈیکوریٹیو پیس یا جو بھی بیسٹ میٹیریل پڑا ہوتا آپ کے پاس پھول ہے پتی ہے کنچے ہے پتھر ہوتے ان کو کلر کر کے کچھ بھی نیچے ڈال دو پر پانی ڈالا ہے اور پھر پلاسٹک سیٹ کٹ کے اوکر اس میں برتی لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں جو بیسٹ میڈیل پڑا ہوا ہے اس کے دوارہ جو ایک سندر لک دینا کام کیا اور دیپاولی کے سوگ افسر پیل آرہی ہے تصویر دیکھ رہے ہو آپ دیکھ سکتے ہو اس پرکار سے جو میٹری کی جو برتن ہے جو مٹکیاں دیوہ ہے آپ چھانچاو تصویرے دیکھ سکتے ہو آپ اسے ویڈیو کو جا جا سرکر ہے گروب میں دالیں تاکہ اچھی پرینہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس شدی میں دکھانا چاہوں گا آپ کو دیکھ سکتے ہو یہ نائنھ کلاس کے دو بچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کس پرکار سے یہ کچھ سا بچوں نے بہت ہی سرانی جو کاریے کیا ہے اور آپ تصویرے دیکھ رہے ہیں سیوانی منڈیا گرل سکول سے یہ نائنس کلاس ہے سر یہ رنگولی بنایا ہے بچوں نے دیوے بنایا دیوے پہلے دیکوریٹ کیے پھر جلائیں پھر وہ واتر کینڈل بنائی ہو یہ بیچ میں جو ہے اور یہ جب لازٹ مینگ ہے وہ خالی بوٹل جو ہے ان کو ڈیکوریٹ کیا پھلال آپ دیکھ سکتے ہوئے تصویریں بچوں جو بیٹ شرمان تھا اس کو ایک صحیح تریکی سے یوز کرتے ہوئے اور یہاں پر اپی دوالی واقعیدہ لکھ کر کے ایک سندر سندہ دوزے نے آقام کیا ہے آپ یہ ویڈیو زیادہ سرکر ایک ہر گروہ میں ڈالیں کہیں کہیں کی شٹاپ ہے جو سکول کا شٹاپ ہے اس کی پرینہ سے ان بچوں نے بہت ہی اچھا کریے جو کیا ہے کیا نام گوڑیا نام بابا نہیں سر پرینہ کہاں سے مل پائی آپ کو اپنے بیٹ شرمان ہوگا ہے اچھے تریکی سے یوز کر کے بہت ہی سندر لکھتی ہے سر یہ جیسے ٹیچر کہتے ہیں جیسے کوئی بیٹ شرمان اس کو اچھا میں اچھا تریکی سے کھڑی ہو جائے کھڑی ہو جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوڑیاں کس تیر سے منایا ہے یہ ہمیں نام میٹیریل سے بنایا ہے چاہٹ لے کے اس کو ہم نے کنزی سے کٹو یہ فلور بنایا ہے اس پر ہمیں چپکائے ہیں اور یہ دیوے بھی لگائے یہ سندر بن گیا میرا نام تننو میرا نام نکی ہے اور ہم سب لڑکی ٹویل تھے ککسیا کی چھاترہ ہے اور یہ ووٹر کینڈل ہے پہلے ہمیں کچھ گلاس لیا اور پلاسٹک کوئی پتلی چیسیٹ کٹ کر اور اس میں یہ بٹی لگائی ہے اور کچھ فلور بھی نیچے ڈالے اور یہ سندر بنی ہوئی ہے اور یہ کچھ چوڑیوں سے بنائی ہوئی ہے یہ توکری لگ رہی ہے یہ بہت سندر لگ رہی ہے ہم نے چوڑیوں کا اپیوگ بھی کیا ہے اور یہ سندر لگ رہی ہے چیزیں چوڑیاں ہوتی اس سے بنائی گئی تو یہ سب تصویر ساہب ساہب دیکھ سکتے ہو بہی جو چوڑیاں ہوتی ان کا بھی صحیح ترکے سے یوز کر بہت سندر لوگ یہاں پر چوڑی 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 آم کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کی بیٹس کی نکال کر بہت سندر جوتی کا لگ دیا گیا ہے اور پیلا آپ سکتے بچوں نے کپڑے کپڑے اپری مطلب پرتی باز دکھائی ہے کسی سے بنائی آئیس کریم گڈنڈیو سے چپلے بنائی ہوئی ہے جو ایس کریم کی سٹیک آتی اس سے دیکھ سکتے آپ کس بڑھ گئے سندر شینڈل بنا دی گئے ہے بہت ہی اچھا سندر کاری آپ دیکھ سکتے بچوں دوبارہ یہاں پر گر سکول کی پیل آپ تصویر دیکھ روپ ڈالے تا کی ہر آنے بڑے بچے وہ اس تر پریادی تو اور ایک سندر کاری جو کی ہے آج ڈیوالی کے آسر پر پورو سندھیا پر ہمارے میڈم ہیں رکمانی میڈم گرہ بیگیان پر دی بکا اور مرم میڈم ہیں فائن آرٹس کی ان کے سہیوگ سے بچوں دوبارہ ہے کچھ دی وغیرہ یا دوسرے اور کریائیوٹیو ایکٹیوٹیز کی گئی ہے اور اس کی ایک پردرس نہیں ہم نے آل کے اندر موشم خراب ہونے کارن آل میں پردرس نہیں لگائی ہے بچوں نے بڑیا طریقے سے ویسٹ میٹیریل سے سامان تیار کی ہے اس اوسر پر میں سبھی بچوں کو دیوالی کے ہاردک صوب کام نائن دیتا ہوں کہ یہ دیوالی ان کے لیے صوب ہو منگل میں ہو اور ان کے پریوار میں بہت بہت خوشیاں آئے ایسا بچوں نے ایک ویسٹ جو میٹیریل ہے اس کے دوارہ اور بہت اچھی سندھر پیل کریے ویڈیو کے مادم سے اور بچوں کیا سندھے دینا چاہو گیا پریاؤن کو دیکھتے ہوئے بچوں دوارہ جو ویسٹ میٹیریل کا پریوگ کیا گیا ایک تو پریاؤن کو پردوسر سے بچانے کے چھتر سے جڑی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ان پی نیوز